اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امیدیں سب ٹھیک ہوں گے اللہ باگ سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش رکھے عباد رکھے اور چلنج اپنا ناشتہ سٹارٹ کرتے ہیں اپنا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اپنی صبح کا آغاز کرتے ہیں اور یہاں بے جی صبح کی شروعات ناشتے سے ہی ہوتی ہے صبح اٹھتے ہیں تو پہلے بچوں کے لیے ناشتہ بناتے ہیں بچوں کو سکول بھیجتے ہیں تو اس کے بعد دوبارہ ناشتہ بناتے ہیں تو مجھے لگتا ہے یہ والی روٹین تو ہر گھر کی ہوتی ہوگی دو دو بار جوہنا ناشتے بنتے ہوں گے دو شفٹیں ضرور لگتی ہوں گی پہلے بچوں کی اور اس کے بعد خود کی تو بچوں کو سکول بھیجتے ہیں جی ان کو ناشتہ باشتہ کروا دیا تھا اور ان کے جانے کے بعد اب یہ ہمارے ناشتہ کے ٹائم تھا جو نو بجی کا ہوتا ہے اور آج میں کہا رہی تھی جی یہ برگر چائے والے برگر یہ ہوتا ہے اس وقت ناشتے کے برگر بہت ہی یمی ہوتے بڑے مزہدار ہوتے اور ناشتہ باشتہ کر لیا تھا جی اس کے بعد آج میں بنا رہی تھی بریانی اور بڑی سمپل طریقے سے بریانی بناتی ہو اچھا ایک زمانے میں بریانی بنانا ایسے لگتا تھا جیسے بہت ہی کوئی تف کام کرنا ہے ہمیں سب سے مشکل کام دنیا کا ہوتا تھا بریانی بنانا اب تو مجھے ایسا لگتا ہے بریانی بنانا سب سے آسان ہے میری زندگی میں اگر کوئی مشکل کام ہے تو وہ صرف اور صرف ایک روٹی بنانا بات اس کے علاوہ مجھے کھانے بنانا بریانی بنانا اور سالن والے آئیٹم کچھ بھی بنانا مجھے مشکل نہیں لگتا بریانی بنائی جی یہاں پہ پٹا پٹ جو کہ آپ نے دیکھا ہے کتنی جلدی میں نے بریانی بنائی اور یہاں پہ جی ٹائمر لگایا میں نے ٹونٹی منٹس کا دھم پہ رکھا اور اچھا جی یہاں پہ ایک یہ کام ہو گیا تھا کیونکہ یہ چاول تھے تھوڑے سے اچھے والے اور یہ زیادہ چاول پھول گئے تھے کیونکہ ہم جب بھی سٹیم پہ چاول کو رکھتے ہیں تو اس کے بعد چاول ایکسٹر ہو جاتے ہیں یعنی کہ اس سے بڑھ جاتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں تو یہ چاول جو ہے نا بہت مجھے نہیں پتا تھا اتنے زیادہ پھول جائیں گے تو میں نے اسی لیے جو ہے نا اس کو نکال دیا اور وائٹ وائٹ چاول نکال دی کہ اس کے بعد کچھ بھی میں بناؤں گی تو وہ چاول ہم لوگ اس کے ساتھ کھا لیں گے تاکہ مسالہ کم ہے تھوڑ سے وائٹ چاول کو میں نے نکال کیا اور بریانی جی ہماری ریڈی ہو چکی تھی یہ دیکھیں اب میں سب کی پلیٹس بناؤں گی اور جو آس پڑوس میں دینا ہوگا وہ بھی پلیٹ نکال دوں گی اور گرمہ گرم بریانی سرپ کی اور ہم نے کھائی جو کہ بڑا ہی مزہ آیا اور یہ دیکھیں جی کتنی سپیٹ میں میں نے پھٹا پھٹ بریانی بنائی اور اس کو کھایا اور سنائن جی آپ لوگ اپنے گھروں میں کب کب بریانی بناتے ہیں چاول بناتے ہیں یہ ہم لوگ اس طریقے سے کرتے تھے فرائیڈے والے دن ہمارے گھر میں ضرور چاول بنتے تھے چاہے وہ بریانی بنے پلاو بنے آلو چاول بنے مصور کی دال کی بریانی بنے کچھ بھی بنے تو ہم لوگ فرائیڈے والے دن ضرور بناتے تھے تو اسی طرح مجھے لگتا ہے بہت سارے گھروں میں اس طرح ہوتا ہوگا فرائیڈے والے دن چاول بنتی ہوگی تو چلیں جی کام ہم ختم کیا کھانا وانا کھایا اس کے بعد یہ نیکس ڈے تھا اور چھوٹی سی فراری لے کے ہم نکل چکے تھے بزار کو اور یہ آج کا کلپ میں پھر آپ کو دکھا رہی ہوں سب سے فیوریٹ پرکیوم آشکل میری ہے بھائی بہت ہی زبر آشکل تو نہیں آئی تنک چھ سات مہینے سے زیادہ ہوگیا میں اس کو یوز کر رہی ہوں لیکن مجھے بہت بسند ہے یہاں پہ میں اپنے بچوں کیلئی پرکیوم لینے آئی تھی بوڈی سپری لینے آئی تھی میرا پرکیوم بھی ختم ہو چکا تھا کیونکہ میں پرکیوم میں آج کل نہاتی ہوں تو اس لیے وہ جلدی ختم ہو جاتا ہے تو وہ مجھے لینی تھی اور یہ ایتھنک پہ آئی ہے بھائی ایتھنک والے تو بتنی کیا کر رہے ہیں ورائیٹی تو بہت اچھی ہوتی ہے بٹ اتنی ایکسپنسیو ان کی چیزیں ہوتی جاری ہیں اتنی ہائی پرائز ہوتی جاری ہے اب ایک شرد وہ جو کہ سیل پہ لگی ہوئی تھی تو وہ بھی جو ہے نا وہ 3000 سے ابب تھی لیکن کپڑے بڑے زبردست ہوتے ان کے ہم پہلے آئے ایتھنک پہ یہاں پہ بہت ساری چیز دیکھنے کے بعد تھوڑی بہت خریدی میں نے اور بہت مشکل سے پسند آ رہی تھی پسند تو خیر آ رہی تھی کیونکہ ہر چیز یہ اچھی لگ رہی تھی شرٹس پہی ڈریس پہی لیکن بہت ایکسپنسیو تھے بہت زیادہ اچھے کی بچوں کی ورائیٹی دیکھیں بڑوں کی دیکھیں شرٹ دیکھیں سب بہت زبردست تھے لیکن ان کی پرائز رہی نا وہ بہت مجھے ایسا لگتا ہے آہستہ آہستہ ہائی ہوتی جاری ہے تو یہاں پہ میں نے کچھ کپڑے دیکھے تھے اور یہاں سے بھائی بھی کی ہیں اس کے بعد جی ہم لوگ جائیں گے کھاڑی اور کھاڑی سے بھی آپ کو دیکھاؤں گی اچھے یہ والا ملٹی ڈریس میں جو بہت پسند آیا تھا میں نے یہ تو نہیں لیا تھا ایک دوسرہ لیا تھا انشاءاللہ وہ آپ کو نیکسٹ روپ میں دیکھاؤں گی ان کے ٹراؤزر بہت ہی کمپٹیبل ہوتے ہیں بہت اچھے ہوتے اور اگر سیل میں سے لونا تو مزا آ جاتا ہے کیونکہ بہت ہاف پرائز ان کی جب اگر سیل میں لگی ہوئی ہوتی ہے تو بڑے مزیدار سے ان کی ٹراؤزر ہوتے ہیں کمپٹیبل ہوتے ہیں اور بہت اچھی کالٹی ہوتے ہیں اچھے یہ آگے تھے ہم لوگ کھاڑی میں اور کھاڑی میں بھی ہمیں کچھ چیزیں پسند آئی تھی اور کچھ نہ پسند آئی تھی اور جو ہم نے ایک ڈریس لینا تھا ایک ڈریس لینا ہوتا ہے اپنے ایک ڈریس لینا ہوتا ہے لیکن اس کیلئی جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں ہم لوگ کچھ ہے نا وہ ڈھوننا پڑتے ہیں اور ٹائم اپنا زائع کرنا مڑتے ہیں اچھے یہاں پہ یہ ڈریس ہمیں بہت پسند آئی تھا جو کہ ہم ٹرائے کر رہے تھے اس میں ہمیں ہمارا سائز نہیں ملا تھا میڈیم سائز چاہی تھا لیکن یہ ڈریس بہت پسند آئی تھی ہم نے لارج ہی خرید لیا ہم نے کہا چلنجی کوئی نہیں لے لے دیں اچھے اب مجھے نہیں سمجھاتی ان کی بیگ کی کیا پر ایک تو اتنے ایکسپنسیب ان کے ڈریس بھی لو پر ان کے بیگ بھی الگ سے خرید ہو بس ہے ان کے رول چلنجی ہم جو لے کر آئے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کون سا ڈریس لے کر آئے ہیں تو یہ دیکھیں یہ نکالی ہے آپ دکھائیے دوبٹہ بھی نکالیں دوبٹہ نکالو دوبٹہ یہ اڈریس ہم لے کر آئے ہیں یہ ہے سیمپل صحیح اڈریس ہے یہ اس کے اوپر کام ہے اور یہ ہمیں ملا ہے سیون تھاؤزن سیون ہنڈد فٹی کا ملا ہے ہمیں ٹھیک ہے اور ٹو پیس ہے یاسی ہے اور یہ ہے اس کا دوبٹہ یہ ہے اس کا دوبٹہ یہ ہمیں بڑی خراب لڑکی ہے یہ ہم ٹراؤزر یہ ہم ٹراؤزر الگ سے لے کر آئے انسٹیچ اور یہ ہے سمجھ نہیں آتی یہ اس کی پیسے الگی ہے برینڈ والوں نے کیا یہ نیا وہ نکالا ہوا اتنا ایکسپنسیو ہم ڈریس لے کر آئے ان ٹو پیس ساڑھے ساتھ ہزار بگا آٹھ ہزار بگا اور وہ دیکھو ہمیں بیگ دیکھیں مرنہ یہ ہمیں ایک نارمل سی شاپر میں یہ دیتے مرنہ ایک شاپر میں دے لیتے اچھا جی واپسی میں امی کی گھر اسٹلے ہوتا ہے تھوڑی دیر کیلئے تو یہ میں نے فٹ پٹ آپ کو ایک ڈریس دکھا دیا تھا اور یہ ہم نے خریدا تھا اور باقی کے جو ڈریس ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکس بلوگ میں دکھاؤں گی اور یہ دیکھیں یہ والی شاپر میں آپ کو انشاءاللہ نیکس بلوگ میں دکھاؤں گی تو پلیز 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 میری ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور سبسکرائب بھی ضرور کیجئے گا مجھے سپورٹ کیجئے گا لائک سبسکرائب اینڈ کومنٹ اور نیکس بلوگ میں ملتی ہوں شاپنگ کے ساتھ اور اپنی روٹین کے ساتھ مہم یاد رکھتے گا تھینکیو انا پیس